جی یقینی طور پر یہ بہت اہم دن تھا آج کیونکہ جمہوری عمل جو ہے وہ پورے پاکستان میں برقرفتاری سے جاری ہے دو صوبوں کے ساتھ میں ایکٹیوٹی ہو چکی ہے دو میں ہونا باقی ہے بلوچستان اور کے پی کے ذرا انتظار میں ہے کیونکہ وہاں پر صورتحال سیاسی طور پر بھی تھوڑی مختلف ہے لیکن پنجاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے گورننگ پنجاب is گورننگ two-third of پاکستان both in terms of population and in terms of وسائل ٹھیک ہوگی جی لہٰذا ایک طرح سے یہ نہ صرف یہ کہ صوبہ بڑا ہے نہ صرف یہ کہ چارج بڑا ہے بلکہ مقابلہ بھی بڑا سخت ہے مقابلہ کے ادبار سے ایک تو مریم نے بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا مقابلہ میری اپنی پارٹی سے ہے اور میری پارٹی میں میرے والد اور چچا اس اہم عودوں پر فائز رہ چکے ہیں یس ان کے والد بھی نواز شریف بھی اور شباز شریف بھی اور دو مرتبہ نواز شریف دو سے زیادہ مرتبہ شباز شریف صاحب تو ہمیں اب گیج کرنا ہے کہ اس جو سنرے موڈلز ان کے پارٹی کے ہیں اس کو کس حد تک یہ میٹ کر سکتی ہیں یا کس حد تک اس سے آگے جا سکتی ہیں یقینی طور پر آج کی ان کی تقریر کے اوپر بھی ہم تفسہ کریں گے لیکن آج کی تقریر سے لگتا یہ تھا کہ کہ میں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے ضرور جاؤں گی انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ میں ایک ایسا پنجاب چھوڑ کے جاؤں گی کہ لوگ یاد رکھیں گے یعنی on a very positive note and a very high note she said کہ جی ہم governance کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ایسا پنجاب ہم چھوڑ دے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے اپنے تائیں کہہ دیا کہ جی میرا مقابلہ جو ہے وہ میرے اپنے پارٹی کے لوگوں سے ہے میرے اپنے والد اور چچا سے ہے یہ تو بنانی بات ہوگی نا یقینی طور پر ان کا مقابلہ جو ہے وہ محسن نکوی سے بھی ہے وسیم اکرم پلس سے نہیں کیونکہ اس نے تو جو بیڑا ریزنز کیا تھا پنجاب کا وہ سب کو یاد ہے نہ ان کو یہ پتا تھا کہ الف کیا ہوتی ہے بے کیا ہوتی ہے گورننس کی اور جس بلبوتے کے اوپر وہ تقریباً چار سال تک پنجاب کے وزیراعالہ رہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ریزنز ہیں اس کے اوپر ہم اس وقت دورانا ان کو نہیں چاہیے ہیں گاہے با گاہے ذکر کرتے تو رہتے ہیں آج نہ ہی کرے تو آج نہ ہی کرے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو معازنہ اب ٹھہر گیا ہے جو ان چودہ پندرہ مہینوں میں محسن نکوی صاحب بڑے ہمارے پیارے چیف اگزیکٹیف بھی ہیں ہمارے چیئرمن بھی ہیں اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اتنا ادارہ قائم کرنا ٹھیک ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک مقصر عرصے میں پنجاب جیسے صوبے میں کام کیا ہے وہ اس کی تفصیل بھی میں بتاؤں گا تھوڑا سا لیکن یہ کہ آپ دیکھئے چائنہ جیسے ملک نے جہاں ہمیشہ ڈیولپنٹ کے کام بہت برکرفتاری سے ہوتے ہیں ان کو یعنی پنجاب سپیڈ کے نام سے کہا جس طرح پہلے شباز سپیڈ کہا تھا اور میں ذاتی طور پہ ان محفلوں میں شامل تھا جہاں چائنہ کی لیڈرشپ ہے چاہے ڈیپلومیٹک لیول پر چاہے پلیٹکل لیول پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سابقا سارے ریکارڈ توڑ دیا ہیں and in speed you are faster than all ٹھیک ہوگی لیکن وہ ہی میں نے کہا کہ ان کا تھوڑا سا تذکرہ ابھی ہم یہ تذکرہ بھی کریں گے کہ مریم کیا کرنا چاہتی ہیں میرے خیال سے اس کے اوپر بھی یہ گرم بات تہلے کر لیں تاکہ ہم موازنہ باد میں کرسکیں انہوں نے کہا جی کہ میں ہیلتھ کارڈ کو بحال کروں گی اس ہیلتھ کارڈ کو جو نواز شریف کا انیشیٹیف تھا جو اس کی لٹ مچائی تھی پی ٹی آئی کے دور میں میں اس کا تذکرہ کرنے بٹوں گا تو وقت گزر جائے گا بہت لیکن وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی جو عید لگی جو انہوں نے لٹ مار کی اس کے اوپر وہ ایک الگ کہانی لیکن لوگ بڑا اپرشیٹ کرتے تھے پیٹھے ہیں تو اس کا کریڈٹ لیتی ہے جی وہ کریڈٹ اس لیے نہیں وہ پہلے سے اجاد تھا کارڈ انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارا آئیڈیا ہے لیکن پھر اس آئیڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اب مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم اس کو نئے سریسے رینویٹڈ فارم میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے نہ ترسے میرے خیال سے اگر ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ظلیل ہوتے ہیں اسپتالوں میں جا کے دوائی کے لیے مختلف قسم کی ایکوپیٹ جو چاہیے ہوتی ہیں ان کو کافی حد تک ان کی جان چھوڑ جائے گی کیونکہ ایک خاصا اماؤنٹ جو ہے وہ ان کی ہسپیٹلائزیشن کے ذریعے اس پنجاب ہیلتھ کارڈ کے اندر مغمود جاتا ہے ٹھیک ہے جی دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں ایمبلنس ائر ایمبلنس سروس شروع کروں گی which is a very big idea بعض اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جہاں تک ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچنا تاخیر کا باعث بنتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ حادثے میں اگر بروقت امداد نہیں پہنچی ہے جو بھی کہہ لیں تو وہ پھر بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ان کے چچا نے دانش سکول کا موڈل شروع کیا تھا رحیم یار خان میں ایک نیگریشن پہ میں ساتھ گیا تھا چیف مسٹر صاحب کے تو ہم نے دیکھا وہاں کہ اس کی امارت اس کا سلیب اس کا کنسٹرکشن اس کا محول جو ہے وہ یقینی طور پر یعنی سرکاری خرچے کے اوپر اگر بچوں کو وہاں داخلے ملیں تو وہ ایکویٹ کریں گے اپنے آپ کو ان تمام انگلیش میڈیل سکول میں پڑھنے والوں کے ساتھ which i think is a very big initiative پھر انہوں نے کہا جناب بجلی کا بل جو آج کل عوام الناس کی چیخیں نکل رہی ہیں چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ گیس ہے تباہیاں پٹھ لی ہیں پندرہ پندرہ ہزار سے لے کے اٹھائی سٹھائی سزار پینتیس پینتیس ہزار تک بجلی کے بل آ رہے ہیں مجھے آپ بتائیے یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ پچیس سے باتیس ہزار کے بیچ ہے وہ کیسے تو بجلی کا بلب جلائے گا اور گرمیوں میں کیسے پنکھا چلائے گا تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سولارائزیشن پر جا رہے ہیں پورے پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ہم تین سو یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو سولر پینلز ہیں یہ کچھ حکومت انویسمنٹ کرے گی کچھ تھوڑا سا اس کے اندر کرزہ ہوگا جس کی ادائیگی جو وہ بل دیتے ہیں اس سے بھی بہت کم ہوگی تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کو پرپریشن نہ ہو اور وہ بھی عام آدمی کی طرح سے سکھ کے سانس سے جی سکے اور یہ صرف تین سو یونٹس والوں کے لیے میں کہتا ہوں تین سو یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی پرسٹ آف دا پابولیشن اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹس جو ہیں دیکھئے لاہور کے بارے میں میں نے مجھ سے ایک ٹیم ملی تھی سیف سٹی والوں کی میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک پرسپشن یہ ہے کہ لاہورائٹس جو ہیں جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اب سمجھتے ہیں کہ اور بہت سارے ایسے جرائم جو سڑکوں کے اوپر ہوئے جو لوگ کر کے فرار ہوئے ان کو ٹریک کرنے میں سیف سٹی کے کیمروں نے بہت بڑا کام کیا موسیٰ نکوی جب آئے تھے تو یہ کیمروں کی حالت بہت مخدوش تھی چلتے نہیں تھے کچھ چلتے تھے باقی سارے خراب تھے وہ سارا کچھ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اب مریم کا یعنی منصوبہ یہ ہے کہ وہ اس کو اور بھی زیادہ اپ ڈیٹ کریں پنجاب کے باقی سوبوں شہروں میں لے کر دوسرا انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقہ وہ کافی ڈپرائیوڈ بھی ہے اور اگنوڈ بھی ہے انہوں نے کہا ہم ان کو ون ونڈو آپریشن سے لے کر کرزوں کی حصول تک ہر قسم کی امداد کریں گے نوجوانوں کے لئے انہوں نے کہا کہ سود کے بغیر کرز جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا رشوت کے لحاظ سے وہ اچھا بولی ہے اور پھر کرپشن روکنے کے لئے انہوں نے کہا کہ ٹھوک میکننزم کے ساتھ سامنے ہم آئیں گے اور میری زیرو ٹالرنس ہوگی کرپشن کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لئے جو ایکوپمنٹ ہے وہ ہم انتہائی سستی اور انتہائی یعنی جلدی کے ساتھ ان کو فراہم کرنے کو یقینی بنائیں گے یہ ان کا ایجنڈا جو ہے بہت ساری دیگر چیز بھی ہیں اگر وہ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اگر وہ اس کو ہی ٹرانسلیٹس آل دیس ٹنگ انٹو ریالیٹی بل بی ایک دیل اچھا کمپیریزن ابھی کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو انہوں نے پرفارنی کیا ہے ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں عوام الناس کو کہ دیکھئے یہ چھوڑ کے جائے جا رہا ہے آپ کے لئے اب آپ نے اس کو اس سے آگے لے کے جانا ہے تو وقت اقیقلت ہے مجھے بتا ہے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی ہم جو کچھ شموس نقوی نے اس مقصر عرصے میں کیا ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے اپنے عوام کے ساتھ شیئر کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مقصر عرصے میں انڈر پاسز اور فلائی اوور کا جلال بچا دیا اور وہ ٹریفک کے چھے چھے گھنٹے سے چار چھے گھنٹے سے لے کے چھے چھے آٹھ ہٹھ گھنٹے کے جو ٹریفک جامز ہوتے تھے کی کروسنگز کے اوپر اللہ نے اس سے جان چھڑا دی ہے بہت ساری لمبی سرکیں جو ہیں وہ سگنل فری ہو گئی ہیں اور ٹریفک کے بارے میں میرا خیال ہے انڈے سے بھی اگر آپ پوچھے تو وہ کہے گا کہ یقینی طور پر بہت ریلیف ملا ہے مقصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ اکبر چوک فلائی اوور بنا کر ٹریفک جام کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اسی طرح کلمہ چوک سے کینٹ تک سگنل فری کوریڈور بنا دیا شادرہ چوک میں فلائی اوور نے ٹریفک کے گھنبیر مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اگر کوئی شخص کبیر شادرہ میں پھسا ہے ٹریفک جام میں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کرنے کا پانچ سے چھے گھنٹے کہیں نہیں گئے وہ راستہ انہوں نے اب تھرٹی سے فورٹی منٹ میں ہر قسم کی ٹریفک جو ہے وہ لاہور کے اندر سینٹر تک پہنچ جاتی ہے which is a big thing پہلے اس سے آزادی چوک کا کام بھی بہت اچھا تھا لیکن یہ شادرہ فلائی اوور کے اوپر جس فرم نے یہ کام کیا ہے جب دی جلدی ہے یہ بہت اچھا جس طریقے سے دن رات یہ رات کو دو بجے بھی وہاں پہنچ جاتے تھے اس لیے کہ ان کے ہی خواہش یہ تھی کہ کام چوبیس گھنٹے ہو اور مخصر ترین عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے ان کے جانے سے پہلے اچھا جی اس کے بعد جی طلبہ کے لیے میٹرو اور اورنج ٹرین میں مختصفر کا اعلان جو ہے اس نے غریب بچوں کے لیے کمیوٹ کرنا جو ہے وہ بہت آسان بنا دیا تھا ڈرائیونگ لیسنس کی آن لائن جو اجراء ہے this was impossible لوگ جو ہے وہ ٹریفک لائنوں میں لگے بارڈروں کے دفتروں کے چکر لگا لگا کے تنگ آ جاتے تھے پھر جناب سموگ سموگ جو ہے جو ایک آفت تھی پنجاب کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے چائنیز ٹکنالوجی استعمال کی اور بارش جو ہے مصنوعی برسا کے دکھا دی اور آپ نے دیکھا کہ دونوں تجربوں کے بعد آسمان صاف ہو گیا تھا اور کافی صورتحال میں بہتری آئی تھی بہت ساری چیزیں ہیں میں صرف چیزہ چیزہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بار جرائی میں تیس فیصد کمی ہوئی پولیس کے اوپر ان کا فوکس تھا بہت زیادہ آئی جی اور جو سی سی پیو ہیں ان کے ساتھ وہ آلموسٹ ٹونٹی فور آور آن لائن ہوتے تھے کسی جگہ سے کسی حادثے کی کسی واقع کی اس کو اکنالج کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ سمارٹ پولیس ٹیشنز کا قیام یہ ایک اور سنیری کارنامہ ہے کہ لوگ جو پولیس ٹیشن جاتے ہوئے ڈرتے تھے وہ پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو وہ خوف نہیں ہے اس لیے کہ وہاں کا انوانمٹ بہتر ہوا ہے وہاں کا محول بہتر ہوا ہے اور پولیس آفیسرز کا رویہ بہتر ہوا ہے جو چیزیں دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ایک سو چار ہسپتالوں کی ریکارڈ مدد میں بھالی اور تعمیر نے تو سب پریٹکس کو بھی آہران و پریشان کر دیا ہے جس میں میو ہسپیٹل ہے چلڈرن ہسپیٹل ہے جنہ ہسپیٹل ہے جنہ ہسپیٹل ہے یہ ساروں کا نقشہ اور شکل بدل کے رکھ دی ہے انہوں نے یہ چند چیزیں ہیں لیسٹ میرے پاس بہت لمبی ہے اگر اس کے اوپر لگیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا یہ ہے وہ سب چیزیں جو کہ ایک محسن نقوے نے مہتصر عرصے میں کی ہیں یہ دلیور کر دی ہیں یعنی یہ خواب نہیں ہے وعدہ نہیں ہے یہ انہیرٹ کیا ہے انہوں نے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کس طرح کی ہیں کیا طریقہ کار اختیار کی ہیں وہ انہوں نے مریم کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں یعنی پرسوں ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ میرا طریقہ کار تھا ٹیم پر میں نے دیپینڈ کیا ٹیم میں نے اچھی چونی اور یہ انہوں نے ان کو دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر آپ ٹیم اچھی چونیں گے تو آپ کی ڈیلیوری کا سسٹم بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے انجوائی کیا ہے exactly